دوستو ایک طرف جہاں زی ٹی وی کا پاپلس سیریل بھاگے لکشمی اپنے یونیک سٹوری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے مگر اس میں دکھائی دینے والے بہت سارے کلاکار اپنے لا جواب شمری اور پولٹ میک اپ کی وجہ سے کافی خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتے ہیں جس کی آج دنیا قائل ہو چکی ہے لیکن دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ بھاگے لکشمی شو کے سٹارکاز جہاں شمری اور گلیٹر میک اپ لگائے کافی خوبصورت نظر آتے ہیں تو وہی اصل زندگی میں یہ کلاکار بینہ میک اپ کے کیسے لگتے ہوں گے اس بات کا اندازہ آپ کو دور دور تک نہیں ہوگا ان کا بینہ میک اپ والا چوہرہ آپ کو بھی کافی حیران کر دے گا تو اس لئے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھاگے لکشمی کے آٹھ کلاکاروں کے ویڈاؤچ میک اپ لکھ سے روبرو کروانے والے ہیں جہاں آپ انہیں بینہ میک اپ کے دیکھ کر کافی حیران رہ جائیں گے اور ان کا ریل اور ریال لکھ آپ کو کافی زیادہ چوکا دے گا تو آئیے روبرو ہوتے ہیں بھاگے لکشمی شو کے کلاکاروں کے ویڈاؤچ میک اپ لکھ سے نمبر وان امن گاندھی آئیو شمان بن کر شو میں سپورٹیف کیریکٹر کے روپ میں دکھائی دینے والے امن گاندھی شو میں جہاں دھیر سارا فاؤنڈیشن لگا کر کافی چمکتے رہتے ہیں پر اصل زندگی میں ان کا چہرہ کافی ورائٹ اور لائٹ ہے جتنا یہ سیریل میں میک اپ کرتے ہیں وہی بینہ میک اپ کا ان کا چہرہ اصل زندگی میں بھی کافی چمکتا رہتا ہے کیونکہ ان کا شائننگ فیز بینہ میک اپ کے بھی انہیں کافی سمارٹ اور ہینسوم دکھاتا ہے سیریل میں ویریندر باؤ جی بننے والے سینئر ابھینیتہ اوڈیٹ ٹکے کر سیریل میں تو کافی حد تک ہٹے کھٹے میڈل ایج پرسن دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر بات کریں ان کے ویداؤٹ میک اپ لوگ کے بارے میں تو اصل زندگی میں ان کا نو میک اپ والا چویرہ کافی مرجھایا ہوا لگتا ہے ان کی چیکس آئی سائیڈ اور ڈبل چن بھی کافی لٹکتا ہوا نظر آتا ہے جو انہیں بینہ میک اپ کے اصل میں کافی بوڑھا دکھاتا ہے شو میں پیار اسی چھوٹی سی بانی بن کر ایکٹریس مانسی بانوشالی جتنی کیوٹ اور گوڈ لکنگ نظر آتی ہیں وہی اصل زندگی میں یہ بینہ میک اپ کے نیچرل بیوٹی لگتی ہے ان کا سیمپل سا فیس ہے جس میں نہ تو کوئی ڈرک سکل ہے اور نہ ہی کوئی ڈرک سپوٹ اور ان کا چہرہ بینہ میک اپ پہ بھی کافی ساف سترہ اور گلوئنگ لگتا ہے شالو بن کر ابھی نیچری مانکہ قدرتی سیرل میں کافی گول مٹول نظر آ رہی ہیں جن کی آن سکرین خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہیں پر جب بات آتی ہے ان کے نو میک اپ لوگ کی تو ہم بتا دیں بینا فاؤنڈیشن مسکارہ لگائے بھی یہ ٹھیک تھاک دیکھتی ہیں پر ان کا گورا رنگ اور انیون سکن ٹون کی وجہ سے یہ ریل میں بینا میک اپ کے کافی گوجیز دیکھتی ہے یہ چواہی گلیٹر والا میک اپ یوز کرے یا نہ کرے نیہا کا خوبصورت کردار نبھانے والی ابھی نیچری ابھی نیچری ابھی نیچری سیرل میں جو میک اپ کرتی ہیں اس میں یہ کافی خوبصورت لگتی ہے مگر اصل زندگی میں ان کا نو میک اپ لوگ بھی کافی زبردست ہے یہ بھی آئیس شیڈو بلش کے بینا اچھی دیکھتی ہے جو انہیں نو میک اپ لوگ میں بھی کافی خوبصورت دکھاتا ہے نیچری سمیتہ بنسل دوستو سیرل میں جو انہیں ابھی نیچری سمیتہ بنسل میک اپ کر کے ٹھیک ٹاک لگتی ہیں وہی اصل زندگی میں یہ بینا میک اپ کرے ایک میڈل ایج وومن دکھتی ہیں ان کے چہرے کا نور بینا میک اپ کا بلکل فیکہ دکھائی دیتا ہے جو انہوں پر یہ نو میک اپ لوگ میں تھوڑی کم چارمنگ اور سندر دکھتی ہیں نمبر سیون اشور اکھرے بھاگے لکشپی سیرل کی لکشپی یعنی کی ابھی نیچری اشور اکھرے کا سیرل میں اتنا گجب میک اپ کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں پر اصل زندگی میں انہیں بینا میک اپ کے بہت ہی کم دیکھا گیا ہے یہ میک اپ نہ بھی کرے تو سیمپل سی بندی لگا کر میٹ لپسٹک ضرور لگاتی ہیں جسے یہ تھوڑی بہت گود لکنگ لگ سکے ایسے میں ان کا بینا میک اپ والا لک شاید ہی کئی دیکھنے کو ملے گا اس لئے ان کا نو میک اپ لک بھی میک اپ لک بن جاتا ہے کیونکہ یہ بینا میک اپ کے کبھی بھی رہتی ہی نہیں ہے نمبر ایٹ روہیت سچنتی سمارٹ ایکٹر روہیت سچنتی یعنی کی رشی اوبروائے کے نو میک اپ لک کے بارے میں کیا ہی کہے جو وک آؤٹ کر کے اپنے نارمل سکن کو ہمیشہ گلوئنگ بناتے رہتے ہیں یہ فاؤنڈیشن کانٹورنگ کا یوز نہ بھی کرے تو ان کا نیچرل فیس اتنا گلوئنگ اور اٹریکٹو لگتا ہے کہ انہیں اصل زندگی میں کسی ایونٹ اور پارٹی میں جانے کے لیے میک اپ کی ضرورت ہی نہ پڑے تو دوستو بھاگے لکشمی کے کس کلاکار کا نو میک اپ لوگ آپ کو واقعی سندھا لگا ہے آپ اپنا جواب کمنٹر کے ضرور بتائیے گا ساتھی چھوٹے پردے سے جڑے ایسے ہی اور تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں